اے رب دو جواں اے رب دو جواں ہر شہ میں ترے جلوے ہر چیز تری پہچاں اے رب دو جواں اے رب دو جواں اے رب دو جواں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آور یوٹیوب چینل کانسل ایمان سکول ٹی وی میں محمد الوہم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات آئیے سٹار کرتے ہیں دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانسل ایمان سکول ٹی وی میں خوش آمدید بچوں سب سے پہلے آپ اپنے کلاسکس کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب نمبر دو باب نمبر دوم نماز اہمیت اور فضیلت اور فرائض نکال لیں اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا آپ اسے گوھر سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق مالک اور رازق ہے لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی برائی اور پاکیزگی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں انسان کو اپنی عبادت اور عطاعت کے لیے پیدا کیا ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں نماز عربی زبان کی لفظ صلاحات کا ترجمہ ہے صلاحات کے معنی دعا کی ہیں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادت سے بھر کر قصد اور تعقید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے تو دوستو اس پیراغراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور نماز عربی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے دعا کی ہیں اور یہ ہم دن میں پانچ مرتبہ مسلمان پر فرض کی گئی ہے نماز کی فضیلت و اہمیت اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنچگانہ حاضری کا سنہری موقع فرائم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مسائل ذریعہ بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجمہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کافر کے قریب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے ٹھیک ہے بچو یہ نماز جو ہے وہ پانچوہ رکن ہے اور سب سے پہلے جو آخرت میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور یہ ہم پہ پانچ دن میں پانچ مرتبہ باج مات پڑھنا ہم پہ فرض ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے نماز دین کا ستون ہے ستون کہتے ہیں پلر کو جیسے کوئی بھی دوار جو امارت ہوتی ہے وہ پلر پہ کھڑی ہوتی ہے دوار پہ کھڑی ہوتی ہے تو اگر ہم اسے جس نے اسے قائم کیا اور اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا تو دین کی امارت جو ہے وہ نماز اور یہ پانچ ارکان پہ قائم ہے جس میں سے ایک ستون کیا ہے نماز تو اس لئے ہمیں نماز کی پبندی کرنی چاہیے اور ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ساری نمازیں پانچ وقت کی نماز باج مات ادا کریں گے انشاءاللہ عزواجل اور بے شک یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا تو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا جبکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنوں مومنین کی خاص صفات صفت قرار دیا ہے ارشادی ربانی ہے ترجمہ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نماز مومن کی میراج ہے فرائز نماز فرائز نماز درج زیل ہیں تقبیر تحریمہ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تقبیر تحریمہ کہلاتا ہے تقبیر کے معنی ہے اللہ کی برائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسری دوسرے تمام کان نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں بے قیام اور قرات قیام کا مطلب ہے سیدھا خرا ہونا نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا خرا ہونا ہے جس میں قرآن کی اتنی قرآن ہو سکے جو فرض ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں امام صورت فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیت صورت تلاوت کرتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں بچوں سب سے پہلے ہم تقبیر تحریمہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے پاس لے کے جا کے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تقبیر تحریمہ ہے اس کے بعد ہم قیام کرتے ہیں ہرے ہوتے ہیں سیدھا اور سب سے پہلے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی آیات یا صورت تلاوت فرماتے ہیں اسے ہم قرآن کہتے ہیں رکوع رکوع کے معنی ہے جھکنا قرآن ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے سر گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے سجدہ اب آتے ہیں ہم سجدے کی طرف سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی ناک دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ میں نمازی سبحان ربی یا آلہ کہہ کر اپنی آجازی اور اپنے رب کی پاکی اور برائی کا اظہار و قرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں جس طرح نماز مومن کی محراج ہے اسی طرح سجدہ نماز کی محراج ہے نماز میں سجدے کی سب سے زیادہ اہمیت سجدے کی ہے اب آجازی ہم ہے قائدہ و شہود دوسری اور آخر رکعت میں سجدے کے بعد بہتنے کو قائدہ کہتے ہیں قائدہ میں بہت کر تشہود پری جاتی ہے تشہود کا مطلب ہے گوائی دینا اس میں بات کا قرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی محبود نہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آخری قائدہ اور شہود کے بعد دروس شریف پڑھا جاتا ہے دروس شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیڑا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اور نماز قائم کرو اور کرو یقیناً نماز بے حیائی اور بڑے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے انسانی روحانی اور جسمانی گندگی اور گلازتوں سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط نظم و نظم و ضبط پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درست دیتی ہے نظم باہمی ہمدردی مساوات اکھوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے نماز انسان کو بدکاری اور دھوزک سے نجات کا سبب ہے نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے اب ہم آتے ہیں مشرق کی طرف مدرجہ سے سوالات کے جوابات تحریر کریں بچوں پہلا سوال کیا ہے نماز سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں یہ ہم سب اوپر پڑ چکے ہیں ابھی ہم سبق میں آپ وہاں سے اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح باقی جو دو سوال ہیں فرائز نماز کون سے ہیں وضاحت کریں یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں اوپر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے وضاحت کریں اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے اور اس میں قرآنی آیت جو ہم نے اوپر پڑی ہے وہ بھی آپ نے اپنے سکولی کوپس میں لکھنی ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں صلاحات کا مطلب کیا ہے دعا اس کا جواب کیا ہے اوپشن بے دعا نماز کی ادائیگی روزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے اس کا جواب کیا ہے علیف پانچ مرتبہ جیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنگوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اس کا جواب کیا ہے جیم نماز دال تکبیر کے معنی کیا ہیں اس کا جواب کیا ہے اللہ کی بھرائی بیان کرنا علیف اب آیاتیں ہم ہے کی طرف نماز کس کی پہچان ہے نماز مومن کی پہچان ہے بے اوپشن اب آیاتیں ہم سوال نمبر تین کے طرف درست جملوں کے سامنے ٹک اور گلت کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نماز کے نماز کے لئے عربی زبان میں الصلاة کا لفظ آیا ہے درست آپ نے درست کے آگے ٹک کا نشان لگا دینا ہے دین اسلام کی بنیاد تین ارکان پر ہے گلت جواب اس کا آپ نے گلت جواب کے آگے کروس کا نشان لگا دینا ہے اس کا جواب صحیح کیا ہے پانچ ارکان پر جو کوئی نماز تر کر دے وہ کفر اور شرک کے قریب ہوتا ہے درست جواب نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے درست جواب آخرت میں سب سے پہلا نماز کا سوال ہوگا درست جواب خالی جگہ پر کریں نماز کے لئے عربی زبان میں لفظ ڈیش کا لفظ آیا ہے صلاحات کا بے نماز دین کا ڈیش ہے نماز دین کا ستون ہے مومن اور کافر میں فرق ڈیش کا فرق ڈیش کا ہے نماز کا نماز مومن کی ڈیش ہے نماز مومن کی میراج ہے فرائز نماز کو نماز کے ڈیش بھی کہا جاتا ہے ارکان بھی کہا جاتا ہے تکبیر تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرنا ہے رکوع کا معنی ڈیش ہے رکوع کا معنی جھکنا ہے جھکنا ہے سجدہ نماز کا اہم ترین اہم ترین رکن ہے تشاہد کا مطلب ڈیش دینا ہے گواہی دینا ہے کیا ہے گواہی دینا ہے بچوں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو دو سے تین بار ضرور دیکھیں آپ کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو کی چہک پھولوں کی مہک پتوں کی کھنک ماشاء اللہ داروں کی چمک بجلی کی کڑک پر نور فلک سبحان اللہ 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 اللہ